یشوہ ہمشیعاق میں میرے آپ سب کو شب شلوم یحوہ بابا آپ کو بہت ساری آششی اور برکتیں دیں اور میں دھنے بات دے تو اپنے دروئی یحوہ بابا کا اس کے بڑے فضل اس کے بڑے انگرے کے لیے جس کے وسیلے سے ہم ایک پر پھر سے دروئی یحوہ بابا کی پویتر حضوری میں ہے اس کے پویتر اوچنوں کو سیکھنے کے لیے جاننے کے لیے پری عزیز ہو تو آئے ہم اسرائیل کے لیے یروشلم کے لیے پراتھنا کریں کہ میرا یحوہ بابا اسرائی اسرائیل کو یروشلم کو شلوم کی آششے دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ یشوہ ہمشیعاق کے نام سے بچائی چائیں اور میرا دروئی یحوہ بابا ان سب کا ادھار کریں وہ سب یشوہ ہمشیعاق کے نام سے نزاد پائیں اور باپ کے نام کو مہمہ ملنے پائیں دھنے بات دیتے ہیں سارا آدھر آپ کو دیتے ہیں یشوہ ہمشیعاق کے نام سے مانگویں آمین تو ہم دھنے بات دیتے ہیں دنوئی یحوہ بابا کا آج کے سندر اچھے سمجھے کے لیے یشوہ مسیع کے بڑے آفضل بڑے انگرے کے دوارہ پری عزیز و ہم اس بات کے اوپر سیکھ رہے ہیں کہ مسیع کے آنے کا اور جگت کے انت کا کیا چن ہوگا اور اس کے وشے میں پچھلے چودہ بھاگوں کے اندر ہم نے بہت ساری بھید کی باتوں کو سیکھا اور جانا کہ آج کس پرکار سے مسیع لوگ بھرمائے جا رہے ہیں بھٹک رہے ہیں گناہوں کے اندر جا رہے ہیں تو آج بھی ہم اسی بات کو کنٹینیو کریں گے آج پندروے پارٹ کے اندر اور ہم جانیں گے کہ کیسے اور مسیع لوگ اب بھٹکتے جا رہے ہیں کہ اس پرکار سے وہ بھٹک رہے ہیں اور آج کا جو ہمارا وشے ہے وہ ہے آج جو کلیسیا ہے وہ جھوٹی سامرت چن اور عدبت کام کے دوارہ کیسے بھٹک رہے ہیں کیونکہ آج ہم بڑے پیمانے پر سبھاؤں کے اندر بھوشے وقتاؤں کے دوارہ اور بہت سارے لوگوں کے دوارہ ہم یہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے کہ وہاں پر بھوشے وانیاں ہو رہی ہیں وہاں چن چمتکار ہو رہے ہیں مردے جرائے جا رہے ہیں لنگڑے چل رہے ہیں اندر دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے ایسے عدبت کام پرکٹ ہو رہے ہیں اور لوگوں کا دھیان آج وچن سے ہٹ کر کھری شکچہ سے ہٹ کر صرف چن چمتکار شنگائیوں اور آشش اور برکتوں میں ہی فس کر رہ گیا ہے پری عزیزوں اور یہ مسیحت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے کیونکہ مسیحت ان چیزوں کے اوپر اپنی آنکھوں کو لگا کر یہ شمسی سے بھٹکتی جا رہی ہے اور یہ شمسی نے اس کے وشے میں کہا تھا یہ شمسی نے اپنے چیلوں کو کہا تھا انہیں اتر دیا سابدھان رہو کہ کوئی تمہیں بہکانے نہ پائے لیکن آج مسیح کلیسیہ چنگائیوں کے پیچھے جا کر چمتکاروں کے پیچھے جا کر چنوں کی پیچھے جا کر بھٹکائی جا رہی ہے اور بہت سارے ایسے جھوٹے اوپدیشک جھوٹے بھوشی وقتہ اور جھوٹے چن چمتکار دکھانے والے آج ہمارے سماج میں پائے جاتے ہیں جس کے کارن ان کے پاس یہ حبہ کا جیوت کلام نہیں ہے سچا خراپرچار نہیں ہے پر ان کے پاس لبھاونے والی باتیں بھرمانے والی باتیں ہیں جن کے دوارہ لوگ بھرمائے جا رہے ہیں اور کیسے بھرمائے جا رہے ہیں آئے ہم بائبل سے سیکھیں گے یہ بھوششوانی سنت پالوس کے دوارہ ہمیں پردان کیے گئی جب آپ دوسرا تھسلونیا دو ادھیائے گیارہ وچن کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کارن یہ ہوبہ ان میں ایک بھٹکا دینے والی سامرت کو بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ پر وشواش کرے ایک ایسی بھٹکا دینے والی سامرت اس دنیا کے اندر آئے گی جو کہ شیطان ہوگا اس کی سامرت کے دوارہ ہوگا اس کی سامرت ہوگی اور بہت سارے لوگ اس جھوٹ کے اوپر وشواش کریں گے یاد کریں یہ شمسی نے اس بات کو کہا تھا کہ چنے ہوئے کو بھی بھٹکا دیں گے بھرما دیا جائے گا وہ بھی بھٹک جائیں گے اچھے خاصی وشواشی بھٹک جائیں گے اور یہ لوگ جھوٹ کے اوپر وشواش کر لیں گے کیوں کیونکہ ان کے پاس مسیح کی اکھری شکشہ نہیں ہے مسیح کا جیوت کلام جیوت وچن ان کے پاس نہیں ہے ان کی جو نیب ہے وہ وچن کے اندر بلکل بھی مجبوط نہیں ہے پری ایسی سو اس لیے لکھا ہے کہ انت کے دنوں میں کیا ہوگا ایک جھوٹی سامرت آئے گی اور وہ وشواشیوں کو بھرما دے گی اور بہت سارے لوگ کتھا کہانیوں کے پر جھوٹی باتوں کے پر من لگائے گی اور بہت سارے اشری کرم بھی پرکٹ ہوں گے اسی بات کو پلوس دوسرا تھسلونیا دو ادیہ نو سے بارہ وچن کے اندر کیسے لکھتا لکھا ہے اس ادھرمی کا آنا شتان کے کارے کے انسار ہوگا اور سب پرکار کی جھوٹی سامرت چن اور عدبت کام کے ساتھ ہوگا یاد رکھے آج جھوٹی سامرت چن اور عدبت کام بہت زیادہ دکھائے جا رہی ہے اور نو ڈاؤٹس بائبل اس بات کو کھولے آم ڈکلیئر کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ یہ جو جھوٹی سامرت ہے چن ہے عدبت کام ہے اسے کرنے والا شتان بھی ہوگا اور لکھا ناش ہونے والوں کے لئے ادھرم کے سب پرکار کے دھوکی کے ساتھ ہوگا کیونکہ انہوں نے ستھے کے پریم کو گرہن نہیں کیا جس سے ان کا ادھار ہوتا اور جتنے لوگ ستھے پر وشواش نہیں کرتے ورہن ادھرم سے پرسن ہوتے ہیں سب ڈنڈ پائیں گے آج لوگوں کو چن چاہیے آج لوگوں کو چمتکار چاہیے آج لوگوں کو چاہیے بڑی سامرت ہوتا 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 ہے اچھلتے ہیں کوتے ہیں لوگ جھوٹے بوشی وقت بوشی آنیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ وہ ہو رہا ہے آپ کے گھر کے اندر یہ ہے آپ کے گھر کے اندر وہ ہے یہ باتیں یہ حبہ کے کلام کے نصار نہیں ہے پری عزیزو پر بائبل ان باتوں کے وشے میں ہمیں پہلے سے ہی صاف دھان کرتی کیونکہ جو جھوٹا بھوشے وقتہ ہوگا وہ شیطان کی سامرت کے دوارہ کام کرے گا وہ شیطانی طاقت کے دوارہ کام کرے گا اور چنے ہوئے کو بھرما دے گا چنے ہوئے لوگ بھرمائے جائیں گے جیسا کی آج کے محول میں آپ دیکھتے ہیں ایسے جھوٹے بھوشے وقتہ جوٹ کھڑے ہوئے جن کو وچن پتا ہی نہیں کہ بائبل کے اندر کونسا وچن کہاں لکھا ہے بائبل کا رہسے یا بھید کیا ہے لیکن چن اور چمتکار آپ ان کی میٹنگز کے اندر دیکھیں گے بڑے پائمانے پر ہو رہے ہیں ایسے ایسے بھوشے وقتہ ہے جو آج بلکل موڈرن طریقے سے اپنا جیون بٹا رہے ہیں بڑیا لگزری لائف بٹا رہے ہیں لیکن دیکھیں وہ بلکل لوگوں کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں ہم بائبل کے اندر سار دیکھیں بھوشے وقتہ کیسے ہوتے تھے بر آج کے بھوشے وقتہ اتنے دھنی مالا مال ہیں پر بائبل کے بھوشے وقتہ بھوشے وقتہوں کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ہوتی تھی آج ان کا ٹھیک آرہ یہاں پر ہے تو کل وہاں پر ہے انہیں لوگوں کے گھر میں جا کر پناہ لینی پڑتی تھی لیکن آج کے بھوشے وقتہ مالدار ہی بہت ہے کیوں لیکن وہ سچائی کے ساتھ نہیں چل رہے پر مسیح کے کلام کے ساتھ نہیں چل رہے تو کیسے یہ حبہ ان کے ساتھ ہوگا اور یہ باتیں ہونی ہیں انت کے دنوں میں اسی سے مسیح کی بھیڑے پہچانی جائیں گی پرکی جائیں گی کہ کون مسیح کے بچن کو پیار کرتا ہے اور کون چن چمتکار اور عدبت کاموں کو پیار کرتا ہے جہاں پر یہ چن چمتکار ہے وہاں پر آپ بھیڑ دیکھ لیجئے جہاں پر آششوں کا برکتوں کا پرچار ہے وہاں پر بہت بڑی بھیڑ آتی ہے لیکن یاد رکھیں بھیڑ یہ حبہ کے راجے میں نہیں جائیں گی پر بھیڑ یہ حبہ کے راجے میں جائیں گی اور بھیڑ وہ ہے جو اپنے چروہے کی آواز کو سنتی ہیں لیکن آج جو بھیڑ ہے وہ جھوٹے باتوں کے پر وشواش کرتی ہے جھوٹی باتوں کے پر دھیان لگاتی ہے کیا آج ایسا ہو نہیں رہا بلکل ہو رہا ہے کہ اس مسیح نے پہلے ہی چتاب نہیں دے دی تھی کہ انت کے دنوں میں ایسا ہوگا اور اس بات کی بھوششیوانی پلوس کے دوارا دوسرا تھسلونی کیاں کے اندر پردان کی گئی کہ ایک جھوٹی سامرت آئے گی اور جھوٹے سامرت کے کام چن اور عدبت کام کے ساتھ پرکٹ ہوگا جھوٹی بھوششیوانیاں ہوں گی عدبت کام ہوں گے آج سیوکوں کا جیوان ٹھیک نہیں اور ان کے ساتھ دیکھو عدبت کام ہو رہی ہے کیون یہ عدبت کام کر رہا ہے شیطان ان کو بھرمار رہا ہے ان کو دھوکہ دے رہا ہے کیوں کیونکہ ایسا کر کر وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کا جیوان ٹھیک ہے اس لئے کام ہو رہا کام یہ حبہ کی اور سے پر یاد رکھی وہ کام یہ حبہ کی اور سے نہیں ہے پری ازیسو وہ کام لوگوں کو بھرمانے کے لیے ہے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے تاکہ لوگوں کا دھیان انہی چیزوں میں لگ جائے اور وہ وچن سے بھٹک جائیں پرکاشت واقعہ سولہ عدیہ تیرہ سے چودہ وچن میں کیا لکھا ہے اور میں نے اس اجگر کے موں سے اور اس پشو کے موں سے اس جھوٹے بھوشش وقتہ کے موں سے تین لوگ ہیں اجگر کے موں سے اس پشو کے موں سے اور اس جھوٹے بھوشش وقتہ کے موں سے یہ تین ویکتی آپ ان تینوں ویکتی کے بارے میں سمجھے یہ اجگر کون ہے یہ اجگر شیطان ہے پری عزیز یہ جھوٹا پشو کون ہے یہ پشو ایک راجے ہے ایک دیش ہے ایک حکومت ہے اور یہ جھوٹے بھوش وقتہ کون ہے یہ ایک ویکتی جن کے سپورٹ میں اجگر بھی کھڑا ہے اور راجے بھی کھڑی ہے لکھا ہے ان کے موہ سے تین اشد آتماوں کو مینڈکوں کے روپ میں نکلتے دیکھا مینڈک کی آتما مینڈک کیا کرتا ہے مینڈک اچھلتا ہے کوٹتا ہے آپ نے اگر مینڈک کو دیکھا ہو تو لکھا ہے مینڈکوں کے روپ میں نکلتے دیکھا اور یہ چن دکھانے والی دوست آتمایں ہیں کیا دکھانے والی چن دکھانے والی دوست آتمایں چن چمتکار دکھاتی ہیں یہ لوگوں کو بھرماتی ہے چن دکھا کر اششرے کے کرم دکھا کر لوگوں کو بھرماتی ہے آج چنگائی کرنے والی چن چمتکار کرنے والی کیونکہ شیطان بھی چنگائیاں کر سکتا ہے شیطان بھی چن چمتکار کر سکتا ہے دوست آتمایں نکال سکتا ہے یہ سارے کام شیطان کر سکتا ہے اور تب ہی مطی سات ادیاء اکیس بائیس وچن ہماری لئے چھتاب نہیں ہے اششو مسیل نے کہا میں کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا وہ لوگ کہیں گے کیا ہم نے تیرے نام کے بھوشوانیاں نہیں کی کیا دوست آتماوں کو نہیں نکالا کیا آدو چن چمتکار نہیں کی اششو مسیل نے کہا میں تمہیں کہہ دوں گا کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا کیونکہ جو کام تم کر رہے تھے تمہیں میری مہمہ کے لئے نہیں کیا تو پری عزیزو یہ چن چمتکار کرنے والی آتما آج اس انسار کے اندر بڑی تیجی سے لوگوں کو بھڑما رہی ہے لوگوں کو بھٹکا رہی ہے اور لوگ اس کی چپیٹ میں مسیل کلیسیا اس کی چپیٹ میں آ رہی ہے پرکاشت واقعہ تیرہ دیکھ گیارہ وچن لکھا ہے پھر میں نے ایک اور پشو کو پرتفی میں سے نکلتے دیکھا اور اس کے میمنے کے سمان دو سینگ تھے یاد رکھے کیا میمنے کے سینگ ہوتے ہیں میمنے کے تو سینگ نہیں ہوتے پر مسیل لوگوں کو میمنہ کہا جاتا ہے لیکن سینگ کس کے ہوتے ہیں بکری کے ہوتے ہیں سینگ تو ایک میمنہ ہے یعنی کہ ایک مسیل ہے پر اندر سے کیا ہے بھیڑیا ہے بھیڑیا کے سینگ ہے اس کے اوپر دکھانے کے لیے ایک وہ ایک اچھا بھوش وقتہ ہے اچھا پاسٹر ہے یا اچھا وقتی ہے لیکن اس کے اندر اس کے پاس بھیڑیا کے سینگ ہے اور لکھا ہے وہ اجگر کے سمان بولتا ہے یعنی کہ روپ تو مسیل کا اور سینگ بھیڑیا کا اور بولتا کس کے سمان ہے شیطان کے سمان اس کے باتیں شیطان کے سمان ہیں اس کی باتیں کیوں؟ کیونکہ وہ لوگوں کا دھیان جہوبہ کی عورت سے ہٹا کر مسیح کی عورت سے ہٹا کر صرف چن چمتکار چنگائیوں میں لگانا چاہتا ہے وچن سے ہٹا کر ان کا دھیان انچی جوک کے اوپر لگانا چاہتا ہے پہلے جو پریریت لوگ تھے اس بات کا پرچار کرتے تھے کلیسیا کو کہ میں بڑے دکھ سکھ اٹھا کر یعنی کہہوبہ کے راچے میں پرویش کرنا ہے میں بڑے دکھوں اور کلیشوں کو اٹھا کر یعنی کہہوبہ کے راچے میں پرویش کرنا ہے لیکن آج کے سیوک آج کے لوگ پرچار کیا کرتے ہیں پروسپیریٹی سب کچھ بڑیاں ہونے والا ہے یہ اچھا ملے گا وہ اچھا ملے گا بڑی بلیسنگز آنے والی ہے بڑی کچھ کبری آنے والی ہے چنگائیاں ہونے والی ہے یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے پر پہلے کے کھرے پرچار کیا پرچار کریں گے ہمیں بڑے دکھ اور کلیش اٹھا کر یہ ہوبہ کے راچے میں پرویش کرنا ہے میرے پریوں دھوکہ نہ کھائیں بھرمائیں نہ جائیں اس گلت شکشہ میں اور گلت باتوں میں نہ آئیں کیونکہ آج بہت سارے لوگ انہی چیزوں میں فس کر اپنے جیون کو برباد کر رہے ہیں لکھا ہے وہ اجگر کے سمان بولتا تھا اور یہ اس پہلے پشو کا سارا ادھکار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور پرتوی کے رہنے والے والوں سے اس پہلے پشو کی جس کا پران گھا تک گھاؤ اچھا ہو گیا تھا پوجہ کراتا تھا اور وہ بڑے بڑے چن دکھاتا تھا یاد رکھیں بڑے بڑے چن اور آج کیا بڑے بڑے چن دکھانے والے لوگ نہیں ہیں میری پریوں آج بہت سارے لوگ ان چنوں میں چمتکاروں میں اور ان چی جو میں فسے ہوئے ہیں وہ گھنٹے ان جھوٹے بھوش وقتاؤں کی باتوں کو سنتے ہیں لیکن آدھا گھنٹے کا وچن سننے کے لئے ان کے پاس سمیہ نہیں ہے وہ گھنٹوں رات رات بھر لگے رہتے ہیں ان کی سبائے رات رات بھر چلتی رہتی ہیں چن چمتکاروں کے لئے ایک شبت سننے کے لئے اتنے کان کھڑے رہتے کھولے رہتے لیکن آدھا گھنٹہ کا کھڑا پر چار سننے کے لئے ان کے پاس سمیہ نہیں ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ایسے لوگ مسیح کو پیار نہیں کرتے یہ لوگ ستے کی باتوں کے پر وشواش نہیں کرتے اور یہ لوگ آج ان باتوں میں فس کر ناش ہو رہے ہیں ہمیں بوجھ کے ساتھ پراتھنا کرتے ہیں کہ لوگ اس دلدل سے نکل کر باہر آئے اور مسیح کے کھرے وچن کو سمکار کر کے کھرائی سے اس کے اوپر چلیں پھر یہ چیز ہو چونکہ آج یہ جھوٹے بھوش وقتہ اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں جھوٹے چن چمتکار دکھا رہے ہیں شنگائیاں ہو رہی ہیں میریکلز ہو رہے ہیں جو بلکل بھی وچن کے نسار نہیں موسیٰ کے سمیں میں کیا ہوا تھا جو چن چمتکار موسیٰ دکھا رہا تھا وہی چن چمتکار فیاروں کے جادوگر بھی دکھا رہے تھے وہی چن چمتکار اس لئے پریعزیزو چن چمتکاروں میں نہ آئیں چن چمتکاروں کے پر وشواش نہ کریں بھوشیوانیوں کے پر وشواش نہ کریں جو بائبل سے باہر ہیں صرف بائبل کے وچنوں کے اوپر اپنا دھیان لگائیں نہیں تو ہم بڑھیں اب بھرمائے جائیں گے بہک جائیں گے اور اپنے مکٹ کو کھو دیں گے پریعزیزو لکھا ہے کیا ہوا لکھا ہے وہ بڑے بڑے چن دکھاتا تھا اور یہاں تک کی منشوں کے سامنے سورگی سے پرتوی پر آگ بھی برسا دیتا تھا ان چنوں کے کارن انہوں نے اس پشو کے سامنے دکھانے کا دکار اسے دیا گیا تھا وہ پرتوی کے رہنے والوں کو اس پرکار اور پرتوی کے رہنے والوں سے کہتا تھا کہ جس پشو کو تلوار لگی تھی میں جی گیا ہے اس کی مورتی بناو آج کی جھوٹے پوش وقت تیل پانی دے رہی تیل پانی کیا مورتی ہے پریعزیزو ایسی ہر چیز چو آج مسیح کے سبسٹیوٹ میں دی جا رہی ہے وہ کیا ہے وہ ایک بھورتی کے سامنے پریعزیزو ایسے بہت بہت ساری چیزیں کرنے کے لئے کہا جاتا ہے جو وچن کے خلاف ہے وچن سے بپرت ہے اس پرکار سے آج لوگوں کے دھیان کو کھری شکشہ سے کھرے وچن سے بھٹکایا جا رہا ہے اور لوگ ناش کی اور بڑھ رہے ہیں مسیح کلیسیا بہکتی جا رہی ہے بھٹکتی جا رہی ہے پریعزیزو ہمیں خود بھی انجیزوں سے نکلنا ہے اور دوسروں کو بھی نکالنا ہے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کے لئے بھی پھراتھنا کرنی ہے تاکہ ہم یوہبہ کے سنتان کہلائیں اس کے پتر کہلائیں کیونکہ ہمیں مسیح کی آواز کو سننا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے ایشو مسیح نے متی چوبیس چوبیس میں کہا کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے بھوشی وقتہ دونوں اٹھ کھڑے ہو دیں اور بڑے چن عدبت کام دکھائیں گے اور جیدی ہو سکے تو چنے ہو کو بھی بھرما دیں گے بہکا دیں گے اور بلکل آج ایسا ہی ہو رہا ہے جھوٹے مسیح اسے کلیسیا نہیں پہچان پا رہی اور جھوٹے بھوشی وقتہ اٹھ کھڑے ہوئے بڑے چن اور عدبت کام دکھاتے ہیں آپ کے جیون کی باتیں بتا دیں گے آپ کے گھر کی باتیں بتا دیں گے یاد رکھیں یہ باتیں یہ باقی اور سے نہیں ہیں یہ باتیں شیطان کی اور سے ہیں یہ چیزیں دست کی اور سے ہیں کیونکہ بائبل ہمیں ان باتوں کے بارے میں بلکل بھی نہیں بتاتی اس لئے ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیں دوسروں کے لئے بھی پراتھنا کریں جب لوگ ان چیزوں سے باہر نکلیں اور لوگوں کا جیون بچایا جائے کیونکہ جھوٹے مسیح جھوٹے بھوش وقتہ تیجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور مسیح کلیسیہ کو بہکا رہے ہیں بھرما رہے ہیں لوگوں کی بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہے پریعزیز اس لئے ہم اپنے آپ میں سابدھان رہے ہیں اپنے آپ کی چوکس ہی کریں تاکہ ہم ان چیزوں میں بھرمائے نہ جائیں بہکائے نہ جائیں اور یوہبہ کے وچن کو اپنے حردے میں ادھکائی سے وسنے دیجی اس کے وچن میں رہیں اس کے وچن میں چلتے رہیں اس کا وچن ہی ہمارے پاؤں کے لئے دیپک اور مار کے لئے ایک بڑا اجیالہ ہے پری عزیز یوہبہ آپ نے اس پوتر وچن کے دوار آپ کو بہت ساری آشش اور برکت دیں آج ہم نے اس بات کو سیکھا کہ آج کیسے مسیح کلیسیہ چند چمتکاروں کے دوارہ ان چیزوں کے دوارہ بھرمائی جارہی ہے بہکائی جارہی ہے پری عزیز ہمیں ان باتوں سے سافتھان رہنا ہے ہمیں اپنی نیف کو وچنوں میں مضبوط کرنا ہے درنڈ کرنا ہے یوہبہ باپا اپنی اس پوتر وچن کے دوارہ آپ کو بہت ساری آشش اور برکت آمین